ہیلو ستو اس کی الیکٹرونس و رکم آپ کو سوائے تو سو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے ہی رہو گے دوستو آپ کو یہ ایمپلی فائر بناتے ہوں گے آپ نے ایمپلی فائر کے اندر دیکھا بھی ہوگا یا جیسی میرے پاس یہ ہوم ٹیٹر رکھا ہوگا ہے دیکھئے ہوم ٹیٹر چاہے کوئی بھی ہو اس میں اس طرح کے کیپیسٹر آپ نے جرور لگے ہوگے دیکھوں گے پاور سپلائی کے اندر ٹھیک ہے اور اگر یہ کیپیسٹر نہیں لگاتے تو دوستو آواز میں کوالیٹی نہیں آتی ہے یہ بات سچ ہے لیکن کچھ حد تک کوالیٹی نہیں آتی ہے یہ ماننا پڑے گا آپ کو کیونکہ دوستو یہ سارا ڈیپینڈ یہ نہیں کرتا کہ آواز انہی سے ہی بڑھی آئے گی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو ایمپ بورڈ ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں آپ کو دوستو بتا دینا چاہتا ہوں اس میں کیارٹے کیا ہیں بہت سے اس پہ دبل ڈبل 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 چار مطلب اس پہ دس دس کیپیسٹر بھی لگاتے ہیں اور یہ بنا دیتے ہیں ویڈیو فیک کی اس میں دس گونہ بیس لکھ دے گیا بیس گونہ جیسے دیکھیں یہ کیپیسٹر ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دوستو اسی وولڈ تہتیس سو می اف کا ہے ٹھیک ہے نا یو اف میں تو بہت سے اس میں کیا کریں گے اس کو ڈبل ڈبل بڑا کر کے لگا دیں گے لیکن اس سے کہیں گے کہ ڈبل بیس آئے گی اچھی بیس آئے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کا ٹرانسوارمر تو ہے بارہ جیرو بارہ آپ نے یہاں پہ کیپیسٹر لگا لیا چلو چودہ جیرو چودہ ہو گیا وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا بس کیپیسٹر کام کیا کریں گے اور سو وولٹ کا ہے یہ اپنے انداز جو سو یہ سٹور رکھے گا کرنٹ کا یعنی کی وولٹیج جو ہنس کی وہ سٹور رکھے گا بس یہ اس سے دوستو بیس ویس بڑھنے کوئی مطلب نہیں رہے گا اگر آپ کی یہاں سے جتنی وولٹ آرہی ہیں وولٹ اتنی رہے گی ایک دو وولٹ اپر رہے گی بس اتنا رہے گا اس میں کوئی بھی نہ تو بیس کا بڑھنے کوئی مطلب نہ بیس بھٹنے کوئی مطلب نہ اس سے کوئی بھی دوستو بیس کا مطلب یہ فیلٹر ریشن کے لیے ہوتے ہیں مطلب جو ہماری یہاں پہ ریکٹی فائر لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو ڈائوڈ لگ رہے ہیں چار انہوں نے دوستو پلس مائنس میں چینج کیا اور یہ ان کیپیسٹر پہ آگئی اس لیے نے فیلٹر بھی بولتے ہیں بس یہ پیورٹی کرتے ہیں ڈی سی کو پیور کر کے اس کے بعد میں سپلائی پہ ایمپلی فائر سیکشن پہ وولٹیج چلی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کا کام بہت سین پہ ڈبل تیبل چار پانچ چچے دس دس بھی دیکھیں ہیں لگے ہوئے وہ لگا دیتے ہیں لیکن دوستو وہ بڑے بڑے سیٹوں میں کام کرتے ہیں پاور ایمپ میں جیسے بڑے ایمپلی فائر ہوتے ہیں ڈی جی کے ایمپلی فائر ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے بارے بارے کیپیسٹر لگ ہوتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں step up step down تین طرح کی سپلائی ہوتی ہے اس لیے لگایا جاتے ہیں اس میں کیا ہے دوستو ایک ہی طرح کی سپلائی ہے 12-0-12 ملہا ایک طرح سے کہہ سکتے ہو دو طرح کی سپلائی بول سکتے ہو لیکن step 3 میں سپلائی میں ایسا ہوتا ہے پہلے دو کیپیسٹر کام کرتے ہیں پھر دوستو چار پھر چھے پھر بارہ ملہا اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اس میں دوستو کیپیسٹر لگانے کوئی بینیفیٹ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کیپیسٹر کی سنکھیا بڑھاتے ہو تو بس اس سے یہ ہے جب آپ کا بیس کا پنچ آئے گا بیس بجے گا اس سمیہ پہ جو ایک بار ایک دو سیکنڈ کے لیے تو وہ لوڈ جھیل لے گا لیکن اس کے بعد میں voltage وہیں پہ ہی مطلب ایمپیر اگر آپ کی ٹانسوارم میں کہلک ہوں گے تو وہیں پہ ہی والٹے جائے گی کیپیسٹر وہاں پہ کچھ نہیں کر پائے گا اگر آپ کی ٹانسوارم ہیوی ہے تو وہاں پہ کیپیسٹر کر پائے گا بس وہ کرنٹ کو سٹور کر کے رکھے گا اور دوستو کچھ بھی اس میں اس کا لینا دینا نہیں ہے کیپیسٹر بڑے لگانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تو دوستو چھوٹی اس انفرمیشن آپ کو کیسے لے گیا ہمیں کمنٹ میں جوڑ بتا دینا ویڈیو اچھے رہے تو لائک کر دینا